بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہاں کپڑے کی تجارت ہوتی تھی اور اسی سے گزر اوقات تھا جب خلیفہ بنائے گئے تو حصد ممول صبح کو چند چادریں ہاتھ پر ڈال کر بازار میں فروخت کے لئے تشریف لے چلے راستہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے اچھا کہاں چلے فرمایا کہ بازار جا رہا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارض کیا کہ اگر تم تجارت میں مشغول ہو گئے اخلافت کے کام کا کیا ہوگا فرمایا پھر اہل و ایال کو کہاں سے کھلا ہوں ارض کیا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امین ہونے کا لفت دیا ہے ان کے پاس چلیں وہ آپ کے لئے بیت المال سے کچھ مقرر کر دیں گے دونوں حضرات ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک مہاجری کو جو اوستن ملتا تھا نہ کم نہ زیادہ وہ مقرر فرما دیا ایک مرتبہ بیوی نے درخواست کی کہ کوئی میفی چیز کھانے کو بھی چاہتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو دام نہیں کہ خریدوں اہلیہ نے ارض کیا کہ ہم اپنے روز کے کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا بچا لیا کریں کچھ دنوں میں اتنی مقدار ہو جاوے گی آپ رضی اللہ عنہ نے اجازت فرما دی اہلیہ نے کئی روز میں کچھ تھوڑے سے پیسے جمع کیے آپ نے فرمایا کہ تجربے سے یہ معلوم ہوا کہ اتنی مقدار ہمیں بیت المال سے زیادہ ملتی ہے اس لیے جو اہلیہ نے جمع کیا تھا وہ بھی بیت المال میں جمع فرما دیا اور آئندہ کے لیے اتنی مقدار جتنا انہوں نے روزانہ جمع کیا تھا اپنی تنغاہ میں سے کم کر دیا اتنے بڑے خلیفہ اور بادشاہ پہلے سے اپنی تجارت بھی کرتے تھے اور وہ ضروریات کو کافی بھی تھی جیسا کہ اس اعلان سے معلوم ہوتا ہے جو بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مر بھی ہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں خلیفہ بنائے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فرمایا کہ میری قوم کو یہ بات معلوم ہے کہ میرا پیشہ تجارت میرے اہل و ایال کو نہ کافی نہیں تھا لیکن اب خلافت کی وجہ سے مسلمانوں کے کاروبار میں مشغول لی ہے اس لئے بیت المال سے میرے اہل و ایال کا کھانا مقرر ہوگا اس کے باوجود حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا وصال ہونے لگا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو وسیعت فرمائی کہ میری ضرورتوں میں جو چیزیں بیت المال کی ہیں وہ میرے بعد آنے والے خلیفہ کے حوالے کر دی جائیں حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دینار یا درہم نہیں تھا ایک اونپنی بھول کی ایک پیالہ ایک آدم تھا بعض روایات میں ایک اورنا ایک بچھونا بھی آیا ہے یہ اشیاء جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے پاس نیابت میں پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پر رحم فرمائیں کہ اپنے سے بعد والے کو مشکل میں ڈال گئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو سکھ لگے تو اس کو لائک اور سبسکراب کریں موسیقی موسیقی موسیقی